بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ایک لفظ آپ نے اکثر سنا بھی ہے اور مختلف چینلز پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملا ہے کہ جی چینلز یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے اور اب ہم اس واقعے تک جو ہے آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں گے آپ نے غور کیا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں حاصل کی جاتی ہے سی سی ٹی وی کیمرے کیوں نصب کیا جاتے ہیں مختلف ادارے ان کیمروں کو اس لیے نصب کرتے ہیں تاکہ ناگہانی صورتحال سے بجا جا سکے اور کئی دفعہ جب منیٹرنگ کی جاتی ہے کسی نہ کسی جلوس کی تو کہا جاتا ہے کہ اس جلوس کے ساتھ نہ صرف بھاری نفری موجود ہے بلکہ اس جلوس کی مونیٹرنگ جو ہے اس کی نگرانی جو ہے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے کی جاری ہے یعنی کہیں بھی کوئی ناگہانی صورتحال ہو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو فوری اس کا حل جو ہے ممکن ہو سکے اور کبھی ایسا ہوا ہو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جب منظر عام پر آتی ہے یا کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جاتی ہے تو کوئی ایسی ذات بھی ہمارے ہمرا ہے اور ہمارے ساتھ ہے جو ہما وقت ہماری نگرانی کر رہی ہے دنیا کے جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں دنیا کی جو فوٹیج ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں کیمرہ خراب ہو سکتا ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کیمرہ کام چھوڑ سکتا ہے موسمی صورتحال کی وجہ سے کیمرے کے معاملات جو ہیں اس میں وہ تصویر جو ہے بہتر طریقے سے منظر عام پر نہیں آتی لیکن ایک ایسا کیمرہ جو ہما وقت چل رہا ہے اس کے فوٹیج کبھی بھی خراب نہیں ہوتی فرشتے ہماری نگرانی کر رہے ہیں ہمارے عامال لکھ رہے ہیں اور ہماری تمام تر فوٹیج جو فرشتوں نے بنا رکھی ہے وہ ہمیں پتا ہے یا ہماری ذات کو علم ہے اور پروردگار عالم کو علم ہے یا ہم توجہ نہ کریں اس بات پہ کہ بروسے قیامت ہماری سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے تمام مخلوقات کے سامنے آ جائے گی ہمارا تو پول کھل جائے گا ہماری تو ایک ایک بات لوگوں کے سامنے آ جائے گی اس وقت ہم کیا کریں گے اس وقت ہم اس طرح جو ہے اپنے آپ کو چھپائیں گے اس لیے بجائے اس کے کہ بروسے قیامت ہماری ایسی سی سی ٹی وی فوٹیج بروسے قیامت تمام مخلوقات کے سامنے آئے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے اپنے اختصاب کرنا ہے سیلف انیلیسز کرنا ہے کہ کیا ہم ایسے انداز و ادوار تو نہیں اپنا رہے ایسا طریقہ کار تو وضع نہیں کر رہے اس لیے ہم نے قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے تاکہ بروسے قیامت ہم کامیابی سے ہم کنار ہو اور اگر ہماری ویڈیو یا سی سی ٹی وی فوٹیج لوگوں کے سامنے پیش بھی ہو تو ہمارے لیے باعث نادامت نہ ہو بلکہ ہمارے لیے باعث خوشی ہو باعث اتمنان